تجمل سپورٹس اکیڈمی بڑھگام کا یہاں جگری کالج بیروامی دوہزار باویس کی دوسری ڈسٹک بڑھگام کالارپا یاتو چیمپینشپ کا اختتام ہوا اس موقع پر تخریب کے جوائن سیکریٹری کالاپا رائیتو اسوسییشن جم کشمیر ارشد عزیز تخریب کے مہمانے خصوصی تھے اور سماجی سرگرمی مضمل محمود مشہور فزیکل ایڈوکیشن ٹیچر ایز جاز احمد انجنئر اور لیکچرر گلز ہائر سیکنڈری ای بی لطیف بھی موجود تھے اس موقع پر کشمیری فلخراب اوبر مہمانے زیوخار کے طور پر موجود تھے کالارپا یاتو اسوسییشن جم کشمیر کے جوائن سیکریٹری ارشد عزیز نے کہا ہے کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کھیل منشیات کی لانت پر قابو پانے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ کھلاری معاشرے کے حقیقے سفیر ہیں اور وہ نوجوان نسل اور دوسروں کو فٹ رہنے کے لیے حوصلہ افسائی اور دیگر چیزیں مدد کر سکتے ہیں میسیج نہیں سکتا کہ آپ آئے سپورٹس میں سپورٹس پر پارسکر کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنا مزہ ہے سپورٹس میں اور انشاءاللہ آگے آپ کا اس پر فوجر اچھا رہے جتنی بچے آج یقین سے میڈلس نکلیں وہ بھی سٹیٹ پر پارسکر کریں جو ہوگی سپٹمبر میں سٹیٹ ہوگی جہاں میں یا کشمیر میں ہی کریں گے تو اس کے لیے ٹیوٹس ہوگی اس کے بعد ہمارے پروگرام رہے گا ابھی ایک کھلو پرگام کا پروگرام ہے انشاءاللہ آگے آپ کو اور ہی کوشش کریں گے کہ بچوں کو پورا ٹرین کریں اپنی انڈین مارسلات میں کھلو پورا سکھائے کہ یہ مارسلات کیا ہے کافی اچھا مارسلات ہے اور ہوفلی کہ بچے اس میں جو درجوک آ رہے ہیں ہر دستک سے ابھی ہمارے کشمی پروانس میں ہم نے تین دستکس کمپلیٹ کیے ہیں جس میں ہمارا بڑگام ہے نمتناک اور کلگام دستک جو کمپلیٹ ہویا ہے ابھی سری نگر کا ڈیٹ آیا ہے 5-7 اس کا ڈیٹ ہے اور اس کے بعد ہمارا بارہ ملہ کا ڈیٹ بھی آیا ہے کوفلی انشاءاللہ میں سب بچوں کو بھول رہا ہوں کہ وہ آئے اس میں ہر کٹس کھائے ہیں ہر آج کل زیادہ بچے ڈرگس کرتے ہیں آپ کی مسیج کیا رہے ہیں جی ان بچے کو میں یہی ہمارے کٹ کی جو بھی ہمارے فرینڈس ہیں جو ہمارے فرینڈسلکل میں کوئی ایسا ہے جو ہمیں اپنی سوسائیٹی میں لگے کہ ہمیں جو ڈرگ مگرہ کرنا ہے ہمیں ان کو سپورٹس میں لانا ہے اور ان کو یہ دکھانا ہے کہ سپورٹس میں ان کا بینفٹ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ بوری کوشش رہے گی ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں جہاں جو ڈرگ میں بچے لہرے ہیں وہ دیکھیں اپنے ایریاز میں کوئی ڈرگ مت کر رہا ہے یا کچھ ایسا ایکٹیوٹی نک کر رہا ہے اس کو سپورٹس میں پارٹس کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا دو دن کا کمپوٹیشن کا کمپوٹیشن کا کمپوٹیشن کھا یہاں پہ ہماری کلوزن سرمینی تھی بہت اچھے سے کلوزن سرمین ہو گئی بہت بچوں نے میڈلز بھی نکالے اور آدھو نے نہیں نکالے ان لوگوں نے یہ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ آگے محنت کرے تاکہ وہ بھی اگلے ایونٹس میں میڈل نکالے میں مطلب بہت زیادہ شکر گزار ہوں تجم نسار کا جو میرے کوچ ہیں جنہوں نے مجھے اور میرے ساتھ ساتھ آموست سیونٹی سٹوڈنس پہ تیار کیا ہے جنہوں نے آج یہاں پہ میڈل بھی نکالے اور نیشنل اور سٹیٹ لیوزن میں بھی ہم نے میڈل نکالے ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے ٹرین کیا اور ہم شکر گزار ارشتر کبھی ہے جنہوں نے ہمیں یہ فیلڈ دیا جنہوں نے کشمیر میں اس گیم کو لیا اگر وہ اس گیم کو کشمیر میں نہیں لاتے تو ہم یہ گیم نہیں کھیل سکتے ہیں ہم نے اس گیم کو کشمیر میں لیا یہ یہاں پہ ڈیولوپ ہو گئی کشمیر میں گیم پچھلے دو سالوں میں اتنا مطلب کشمیر میں کشمیر میں اتنے بچے آگئے کہ بہت سے آلموست سٹوڈنس کشمیر کے ہی ہوئے میں اب یہی لوگوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ ڈرگ سے دور رہے اور ان کو چاہے کہ سپورٹس میں آئے گئے یہ ضروری نہیں ہے کہ مارشلال میں آئے گئے بیک ویل کیک ہاؤز ہم ہے کچھ خاص ہم تیار کرتے ہیں ہالس اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیس کوالیٹی ڈرائی فروٹس پیور گھی اور نمبر ون کوالیٹی کے زافران پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے سپیشل دمکی روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شگر فری اور گھڑ کے سر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیک آز ہر عمر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤز بیک ویل کیک ہاؤز کے سپیشل شگر فری گھڑ کے سر اور دمکی روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیک ویل کیک ہاؤز ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدراباد